بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کالیج آن لائن اس ویڈیو میں ہم پریکٹیکل روم کیسے لوگ بناتے ہیں ان ساری کمانڈز کو جس کو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں سیکھا اور ان کانسپٹس کو جس کو ہم نے سیکھا پچھلی ویڈیوز میں ان ساری کانسپٹس کو اور ان ساری کمانڈز کو ہم یہاں پر پریکٹیکلی کمرہ بنانے کے لئے implement کریں گے اور ہم کیسے ایک کمرہ کو آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں آٹو کیٹ کی طرف آٹو کیٹ کھولنے کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب بھی آپ 3D بنائیں تو 3D بنانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ٹاپ ویو سے جانا ہے اور ٹاپ ویو کی طرف جانے کے بعد وائر فریم کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ لیٹسٹ ورجن ہے میں تھوڑا سا قوک سٹیپس فالو کروں گا فی الحال میں یہاں سے اس موڈل کو کاپی کر لیتا ہوں ویڈھ ہیلپ آف کنٹرول سی اور تھوڑا سا اس کو میں یہاں پہ سائٹ پہ لاکے یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں ہوم ٹیپ میں آپ آ جائیں گے بلکل ڈیفالٹ سیٹنگ کی طرف آ گئے یہ آپ کا پلان ہے اب ہم نے اس کی 3D بنانی ہے 3D بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو ہے والز کے اوپر جو ہے 3D والز بنانے ہیں 3D والز کے لیے آپ نے یہاں پہ 3D والز جو لیئر بنائی ہوگی اس کو سیلیکٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ نے آنا ہے 3D ٹول میں اور یہاں پہ اس ڈراب ڈاؤن پہ کلک کر لیں گے تو آپ کو لاسٹ واپشن نظر آئے گی پولی سالیڈ اب اس کو ہم باؤنڈری سے بھی بنا سکتے ہیں پولی لائن سے بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا پولی سالیڈ کمانڈ سے ہیلپ لے رہا ہوں کیونکہ اس سے تھوڑا سا جلدی آپ سمجھ جائیں گے اور یہ تھوڑا سمپل ہے آسان ہے تو پولی سالیڈ کو اس کو سلیکٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے اس کی پراپٹیز کو سمجھنا ہے کہ یہ بہت امپورڈن ہے اس کو آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ پولی سالیڈ کمانڈ کو نہیں استعمال کر سکیں گے اس میں کچھ ویریابلز ہیں یا اس پولی سالیڈ کمانڈ کی سب کمانڈز ہیں جو کہ ایک ہائٹ کے نام سے ہے ویٹ کے نام سے ہے اور جسٹیفیکیشن کے نام سے یہ بہت امپورڈن ہے اب ہم ہائٹ اس کی چینج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری پاس جو کمرے کی سٹینڈرڈ ہائٹ ہے وہ ہے 11 فیٹ سے 12 فیٹ کے درمیان تو یہاں پہ میں ابھی اس کی ہائٹ لے لیتا ہوں ایچ ٹائپ کر کے اس کی ہائٹ کو میں چینج کر لوں گا جو کہ با ڈی فالٹ کم ہوتی ہے میں نے درمیان میں چینج کر دی تھی اب میں دوبارہ اس کو چینج کر رہا ہوں تو میں نے ایچ ٹائپ کر کے انٹر کیا اور یہاں پہ میں نے سیلیک کر لیا 11 فیٹ ٹھیک ہے یا آپ اس سے رکھے رہے ہیں 11 فیٹ 6 انچز ٹھیک ہے نا اور باقی 6 انچز کے سلایب ٹاپ پہ آ جائے گی سلایب بلکل چھت کو کہتے ہیں یا اوپر جو کور ہوگا اس کو آپ سلایب کہہ سکتے ہیں فلور جب ہم بنائیں گے وہ بھی سلایب ڈالی جائے گی تو اس کو بھی آپ 6 انچز کا کنسیڈر کر لیں بلکل ہم وال بنا رہے ہیں تو اس کے ہائٹ جو ہے 10 فیٹ 6 انچز ہو width اس کی کتنی ہونی چاہیے width ہمارے پاس walls کی تین قسم کی ہوتی ہیں اگر ہم brick wall استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی پاس brick wall جو ہے وہ ساڑھے چار انچ کی ہوگی اور ایک نو انچ کی ہوگی اور basement میں اگر ہم تیرہ انچ کی وال استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ ہم پھر 13 انچ لگائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ اب ہم 9 انچ کی wall استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں پہ 9 انچ ہی رہنے دیں گے اب ہم یہاں پہ justification کی طرف آتے ہیں by default justification جو ہے وہ center پہ ہوتی ہے تو اگر center پہ ہوگی اور یہاں پہ میں click کروں گا یہاں پہ snap settings off ہے تو ان کو میں یہاں پہ on کر لیتا ہوں یہاں پہ جب میں click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں wall بالکل اس کی اوپر بن رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے justification کو بھی check کرنا ہے میں enter کر لیتا ہوں enter کرنے سے جو last most command وہ دوبارہ repeat ہو جاتی ہے اسی وجہ سے میں نے یہاں پہ enter press کیا وہاں پہ جا کے میں نے click نہیں کیا تو اب میں یہاں پہ justification change کر لیتا ہوں j enter اور justification میں left یا right try کر لیتے ہیں اور میں نے type کیا یہاں پہ میں click کروں گا میرے mouse click سے یا left یا right پہ اب جو بھی آپ کی requirement ہے اس direction میں آپ اپنے object کو wrong کر سکتے ہو یہاں پہ میں نے right select کر لیا اب جیسی میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو میرے mouse click کے right side پہ ٹھیک ہے نا ویسے تو ہمیں یہاں پہ left نظر آئے گا لیکن basically یہ right side پہ آپ art select کر لیں تو یہ right side پہ بن رہا ہے environment کے حساب سے اگر ہم negative اس طرح x axis consider کر لیتے ہیں ہم اس direction سے ایسے opposite جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو opposite جانے سے کا مطلب یہ کہ minus x axis میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو direction ہے اگر ہم اس point سے اس طرف جائیں تو ہمارا right side یہ آئے گا تو ہم نے یہاں پہ art select کیا justification میں یہاں پہ click کیا آپ check کر لیں آپ experimentation کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ left کی اوپر click کر لیں left کی base پہ آپ click کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے click کیا اور پھر یہاں پہ آکے میں نے click کر دیا اب end پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے close کرنا ہے close کے لیے آپ نے c type کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے c type کر کے enter کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ wall آپ کی بن جائے گی اب باری آتی ہے ساڑھے چار انچ کے wall کی تو میں دوبارہ enter press کروں گا poly solid اور یہاں پہ height اتنی ہے جتنی پہلے تھی لیکن width اس کی میں change کر لیتا ہوں تو width change کرنے کے لیے میں w type کر کے enter کر لیتا ہوں اور width اس کی میں change کر لیتا ہوں 4.5 inch ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آ جاتا ہوں ٹھیک ہے justification left ہی ہے اور enter press کر لینا تو یہ آپ کے پاس یہ wall بھی آگئے ٹھیک ہو گیا اب باری آتی ہے میں تھوڑا سا ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ click کر لیں اور shift کا button press کرتے ہیں scroll کا button press کریں اور اس طرح سے اس کو move کریں تو اس طرح سے یہ rotate ہو جائے گا اور اس طرح سے ہم یہاں پہ 2D wireframe میں جا کے shaded کر لیتے ہیں یہاں پہ میں shaded mode میں نظر آ رہا ہے اور اسی طرح custom view میں بھی جا کے دوبارہ ہم top view پہ جاتے ہیں top view پہ جانے کے بعد یہاں پہ میں اس کو zoom کر لیتا ہوں scroll clip سے دوبارہ shaded mode میں جا کے اس mode کے اوپر click کر کے 2D wireframe میں select کر لیتے ہیں اچھا اب باری آتی ہے doors اور windows کی سب سے پہلے آپ پہلے decide کر لیں آپ نے doors بنانی ہے پہلے کہ windows بنانی ہے آپ home پہ جائیں اب پہلے ہم نے اگر window بنانی ہے تو یہاں پہ click کر لیں اور window کی layer کو select کر لیں window بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے rectangle draw کرنا ہے تو rectangle آپ یہاں پہ آئیں اور اس جگہ پہ ایسے click کر لیں یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے اور پھر ادھر آ جائے یہاں پہ rectangle draw کر لیں یہ 3D object بنی ہے تو اپنے mouse pointer اس کے اوپر نہیں لانا اس طرح سے باہر کی طرف click کرنا ہے یہاں پہ بنا لیں ٹھیک ہو گیا اس طرح ventilator ہے ventilator یہاں پہ ہونا چاہیے یہاں پہ میں shift at the rate کے help لے لیتا ہوں shift at the rate x axis میں جاتا ہوں 2 feet اور comma y axis میں جاتا ہوں 2 feet 2 by 2 کا یہاں پہ ventilator آجے گا میں اس کو یہاں سے پکڑ کے تھوڑا سا اس سائیڈ پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے نا اچھا اب بار یہ آتی ہے doors کی پھر window complete کر لیتے ہیں پھر door کی طرف آتے ہیں اب تھوڑا سا میں اس کو rooted کر لیتا ہوں جہاں پہ دیکھیں یہ سارے rectangles bottom پہ بنے میں یہ ventilator ہے تو اس کی seal level یا یہ floor level سے اس کی کتنی height پہ ہم اس کو لے کے جائیں گے یہ 7 feet height پہ ہونا چاہیے آپ کا ventilator کم از کم اور windows جو ہیں جو اگر آپ کا یہ bedroom ہے تو bedroom کے جو window کی جو height ہے seal height وہ آپ 2 feet 6 inches لے سکتے ہیں 3 feet بھی لے سکتے ہیں جو standard ہے وہ 2 feet 6 inches ہے تو یہاں پہ ہم اس کو move کریں گے اب move کرنے کے لیے یہاں پہ میں shift at the rate command کے help لوں گا تو یہاں پہ میں نے m type کیا enter کٹن پرس کیا تینوں کی height same ہے یہاں پہ اس کو میں نے click کیا اس کو میں نے click کیا اور یہاں پہ اس کو میں نے click کیا enter کا button press کریں گے pick point specify کریں گے اور keyboard سے shift at the rate کا symbol 0 x x value 0 comma y x 0 comma اور z x مجھے 2 foot change کی height پہ چاہیئے ٹھیک ہے اب اس کو میں نے extrude کر دیا اس کو میں نے move کر دیا z x میں اب اس کو اس کو میں نے extrude کرنا ہے window کے لئے selected ہو ٹھیک ہے اب میں نے اس کو extrude کرنا ہے تو x type enter کریں گے ان objects کو میں select کر لوں گا enter button اور یہاں پہ میں type 4 feet 6 inches ٹھیک ہے 7 feet height پہ چلا جائے گا بلکل اس کا end کیونکہ ایک important بات کہ اگر آپ door 7 feet ہے تو آپ window بھی 7 feet height پہ ہونی چاہیے جو ending ہے door window کا اب ہم کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا shaded mode میں دیکھ لیتے ہیں یہ اس طرح سے objects بن گئے ٹھیک ہے اب ہم subtract command کو استعمال کرنا ہے لیکن subtract پہ آپ نے استعمال کرنا ہے کہ جب آپ سارے objects اپنے اپنی 0,7 feet بارہ 2D wireframe میں top view سے rectangle draw کرنا ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی door ہے تو یہاں پہ میں ایک door یہاں پہ بنا دینا ہے ٹھیک ہو جا اب یہ دونوں غلطی سے میں نے اسی window کی لیئر بنا دیئے آپ کوشش کریں کہ یہاں سے layer change کر لیں فیلال میں 3D door select کر لیتا ہوں اچھا اگر اپنے نہیں کیا تو select کر لیں یہاں سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب میں اگر اس کو extrude کروں گا تو یہ blue object extrude ہونے کے بعد green layer میں چلا جائے گا دیکھیں میں اس کو extrude کر تا ہوں select one object then select another object اب ہے اب تھوڑا سی اس کو روٹیٹ کر لیتا ہوں shift کے button کے help سے اور یہاں پہ میں shaded mode میں آ جاتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ subtract command استعمال کر لیتے select wall enter then select the doors غلطی سے اگر آپ نے ایک object select کر لی تو آپ keyboard سے یوں type کر enter کر سکتے ہیں تاکہ undo جو کہ میں نے wall select کر لیتی ٹھیک ہے تو اگر accidentally کوئی ایک ایسا object select ہو جائے جس کو آپ نے subtract نہیں کرنا آپ کی subtraction کے اندر غلطی سے select ہو جائے تو اس کو اگر اگر اپنے deselect کے لیے آپ نے کیا کرنا keyboard سے یوں type کر enter کر دینا یا آپ keyboard سے shift button press کر کے اس object کو دوبارہ select کر لوں تو object آپ کی selection سے ختم ہو جائے گا تو فیلحل میں نے u type کر enter کیا اور پھر اس کے میں آگیا اس کے بعد میں enter کر button press کیا تو یہاں پہ دیکھیں اچھا میرا خیال میں یہ دوبارہ کر لیتے ہیں یہاں پہ دوبارہ دیکھیں اس object کو میں enter کر لیتا ہوں یہاں پہ مسئلہ یہ آگیا کہ یہ wall اس کے ساتھ میری union نہیں کی تو میں اس کو سب سے پہلے union کر لیتا ہوں uni enter select one wall select another wall enter یہاں پہ اس کے ساتھ union نہیں تھا تو اس سے میں کر رہا تھا اس وجہ سے یہاں پہ اس سب ٹریکشن نہیں ہو رہی تو اس کو میں نے unite کر دیا اس ساتھ اٹیج کر دیا اب میں اس کو سب ٹریک کر تا ہوں main object enter اب اس کو select کر لوں گا اور enter کپنٹ دیکھیں یہاں سے سب ٹریکشن ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ top view سے جا کے یا یہی پہ ہی آپ آکے simple wire frame میں آپ rectangles draw کر سکتے ہو یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے اچھا اپنے layer کو change کر لیں 3D window اور اس کے بعد rectangle یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے اس در یہاں سے یہاں تک اور door کے لیے enter یہاں سے یہاں تک یہاں پہ بھی rectangle ہے اور یہاں سے یہاں تک اب ہم کیا کرتے ہیں extrude کرتے ہیں ہم آتے ہیں 3D window کی طرف ext enter select all the rectangles for the windows enter and then type 4 feet 6 inches ٹھیک ہے تو یہاں کے rectangle آپ کے آجائیں گے اسی طرح یہاں پہ بھی rectangle رہتا ہے ایک rectangle یہاں پہ بنا لیں اور اس کو بھی extrude کر لیں 2 feet ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ doors ہیں doors کے لیے میں یہاں پہ doors layer پہ آجتا ہوں 3D door اور EXT enter select one select second enter seven feet ٹھیک ہے اپنے شیئیڈ موڈ میں چیک کر لیتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ doors بھی آگئے اور windows بھی آگئے ٹھیک ہے نا اب باری آتی ہے کہ ہم اس کا floor کیسے بنائیں گے floor بنانے کے لیے آپ نے پھر دوبارہ top view پہ جانا ہے یہاں سے top view select کر لینا ہے اور wireframe میں آج آج اب top view سے آپ نے rectangle فیلال draw کر لینا ہے اگر آپ کے different floor ہے تو آپ polyline cap سے بھی اس plan کے اوپر اس طرح سے top view سے آپ draw کر سکتے ہو پول line اس وجہ سے میں آپ بتا ہے کہ اگر آپ اس کو extrude کر یں گے تو یہ properly extrude ہو گا اگر یہ closed ہے اگر میں chr ہم 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 لیئر ہم 3D roof floor کے لیئے جو layer بنائی تھے اس کو ہم color بھی assign کر لیں گے different roof کے لیے بھی color select کر لیتے ٹھیک ہے یہ میں اس کو cross کیا اب میں کیا کرنا ہے اس کو ہم آئیسومیٹرک میں چیک کر لیتے اور shader mode میں آجاتے جو model ہے وہ یہ ہے آپ کو نظر آ رہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کو میں extrude کر دی ہوں ایک ایک سلیکٹ اوبجیک اینٹر اگر اوپر کی طرف extrude کرنے یہ اس wall کے اندر چلا جائے گا ہم نے اس کو نیچے کی طرف لے جانے کیونکہ سکس انچز ہیں پھر اس کو بعد میں فیچر میں ہم ایڈریس بھی کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ میں مائنس سکس انچز ٹائپ کر دینا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ 3D floor سلیکٹ کر لینا ہے اب roof کی باری آتی ہے تو روف کو آپ اس طرح کر لیں کہ یہاں پہ میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں پک پر 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 اور roof ہی آگیا تو roof کو میں roof کی لیئر میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو ہم نے دیکھا کہ ہم کیسے ایک سیمپل walls کی help سے یا پولی سولیڈ کی help سے wall کیسے بناتے پھر اس کے بعد move command کیسے استعمال کی اور rectangle کی اس کو پر پر دور وینڈو کے لیے الگ الگ individual ہم نے extrude کیا اور move کیا اس کے بعد roof floor ہم نے بنائے اور پھر اس کے بعد ہم نے different shape بنائی polyline پھر میں نے آپ کو کہا کہ اگر اس کو آپ different floor کا different shape ہے تو آپ top view سے with help of polyline آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب اس کو extrude کر لیں اس کو select کیا enter کا button پرس کیا اور یہاں پہ میں 6 inch type کر کے enter کر دیا تو یہ آپ کا floor بھی آسکتا ہے اور جہاں پہ آپ